دوستو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لیپ ٹاپ پہ موبائل پہ یا ٹیبلٹ پہ کام کر رہے ہیں تو وہ یا تو کبھی وہ بند ہو جاتا ہے یا کام جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے آپ پھر اب ایکسپارڈ کے پاس لے کے جاتے ہیں ایکسپارڈ کہتا ہے کہ پہلے اسے بند کریں اور پھر چلائیں وہ اپنے لینگویج میں اسے یہ کہتا ہے کہ اس کو ری سٹارٹ کریں اور آپ ایسی کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ری سٹارٹ کرنے سے وہ تمام سسٹم جو ہے وہ چالو ہو جاتا ہے ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن رکا ہوا اکاؤنٹ جو ہے وہ پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ سارا سسٹم جو ہے یہ انسانی ذہن کی تخلیق ہے انسان کے ہاتھوں کا بنائے گواہ پروسس ہے اور یہ ایسے ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں تو خدا کی تخلیق بھی اسی پروسس سے گزرتی ہے مختلف اوقات میں ایک انسان میں مختلف کیفیات ہوتی ہیں اس میں شدید نفرت کئی دفعہ ہوتی ہے غصہ ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے مایوسی ہوتی ہے بریت ہوتی ہے جو کہ اس کے سسٹم کو سلو کر دیتی ہے اس کو ہینگ کر دیتی ہے بلکہ بعض اوقات تو انسان کلیپس ہو جاتا ہے اب آجائے یہ اصلی پوائنٹ کی طرح سوچیں اگر ہم الیکٹرونک سسٹم کو ری سٹارٹ کر سکتے ہیں تو کیا ہم خدا کے بنائے سسٹم کو ری سٹارٹ نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں کیسے نفرت کو بدلے محبت سے مایوسی کو بدلے امید سے اگر غصہ ہے تو اس کو بھی سالف کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں ان تمام پرابلم سے نمبرد آزبا ہونے کی حمد دے اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں سب سے اچھا طریقہ ری سٹارٹ کرنے کا ہے توبہ اللہ سے توبہ کریں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی مجھے معاف کر دیں اور آپ یہ دیکھے گا کہ آپ کا سسٹم اس کے بعد مزید بہتر کام کرنا شروع کر دے گا